سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جاوہ سکرپ کے اندر ایسے سیکونس دینے ہوتا ہے جس میں مجھے ایک ہی چیز کو ملٹیپل ٹائم پرنٹ آؤٹ کروانا ہوتا ہے تو اس کیس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر فار لوب کو یوز آؤٹ کرتے ہیں اس ٹیٹورل کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ فار لوب کا کس طریقہ سے یوز کرتے ہیں جاوہ سکرپ میں اور اس کے دھو آپ اپنے سٹیٹمنٹ کو کس طریقے سے پرنٹ آؤٹ کرواتے ہیں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو فار لوب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے لوب کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ سمجھ لو سائیکل سائیکل کس طریقے سے ہے کہ وہ اپنی ایک انیچالائزیشن ایکسپریشن سے شروع ہوگا یعنی کہ ایک کوئی بھی بات ہوگی اور اس میں جا کر وہ ہمارے پاس ٹیسٹ کنڈیشن میں آئے گی مثال کے طور پر میں نے آپ کو جسے ایک ایک اگزامپل دی تھی کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر منڈے کا ڈے ہو تو ٹیسٹ کنڈیشن میں اگر وہ جو ہے ٹرو ہے تو آپ نے لوب کو فردر فالو کرنا ہے اور اگر منڈے کا دن نہیں ہے تو آپ نے لوب کو فالس لوجکل سٹیٹمنٹ میں لجا کے انڈ آؤٹ کر دینا ہے تو یہاں پر بھی ہم سیم اسی طریقے سے اپنی فار لوب کی بارڈی کے لئے ورکنگ کریں گے کہ اگر تو ہماری ٹیسٹ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو فال لوب ایکسکیوٹ ہوگا اور جو ہمارے ایکسپریشن ہوگا وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا لیکن اگر وہ فالس ہوگا تو اس کے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا لوب ٹرمنیٹ ہو جائے گا ان ٹرمنیٹ ہو کر زیرو کے کنیکشن میں چلا جائے گا اپنے پیسل سٹوڈیو کوٹ کے انڈر ہم اس کو لکھ کر چیک آؤٹ کرتے ہیں یہاں پر تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جو ہے اپنے سکرپ کی کمانڈ کا یوز کریں گے میں یہاں پر جو ہے وہ ان لائن جاوازکرپ کو یوز کریں تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے سکرپ کو ہیٹ سیکشن کے اندر مینچن آؤٹ کی ہے اب میں یہاں پر ایک پور کی کمانڈ دوں گی اس کے ساتھ میں ایک ویریابل کو دیکلیر کروں گے آپ اپنی مردی پر کوئی بھی ویریابل دیکلیر کر سکتے ہمیں ایک سکل ٹو ون کو ریکلیر کرتے ہوں ہم یہاں پر جو ہے وہ پولنز کا یوز کریں گے ان کہیں گے کہ ایکس اگر لیس تین ہو ہمارے پاس تین سے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ایکس میں انکرمنٹ کر دینا ہے یہ سیچویشن ہمارے پاس یہاں پر کس صحیح سے ورک کرے گی کہ میں جو بھی چیز یہاں پر ڈاکومنٹ آئیٹ کے اندر پرنٹ کراؤں گی وہ میرے پاس سب یہاں پر ٹین ٹائم پرنٹ ہوگی جب تک یہ لوگ جو ہے ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم نے اس طریقے کے جو اگزامپلز ہیں وہ بیسکلی جیٹ اب جو بیسک کے اندر جو ہے وہ کنڈمٹ آؤٹ کیے ہیں تو سیم وہی یہاں پر بھی جاگا سکرپ میں ورکنگ کرتے ہیں آپ نے انوائٹرز پارماس کے اندر اپنا کوئی بھی ٹیکس دینا ہے تو مثال کے طور پر میں یہاں پر ہیلو مہ کالمگیر جو ہے وہ ٹائپ آؤٹ کرا دیتی ہوں جیسے میں نے ہیلو مہ کالمگیر ٹائپ آؤٹ کرایا آپ کیا کریں گے کہ رائٹ آن سائٹ کے اوپر ٹین ٹائمز ہیلو مہ کالمگیر لکھا ہوا رہا ہے بٹ یہ سارا سارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا رہا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ الگ الگ لکھا ہوا ہے تو اس کے لئے سیشنز کے اندر جو ہے وہ اوپن اپ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر بی آر کے ٹائگز کو بھی اوپن ان پلوز کرتے ہیں نہیں آپ نے صرف بی آر کا ٹائگ کریٹر دین اور لیس ان کے سائن کے بیچ میں لکھنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھو ٹین ٹائمز آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ ہمارا جو میرا نام تھا وہ یہاں پر ایکسی کیوٹ ہو گیا ہے تو میں ایک ایچ ٹو کی ہیڈنگ دے رہی ہوں یہاں پہ فار لوپ ایکزیکیوشن لکھ رہی ہوں تھا کہ آپ کو پاتا رہے کہ ہم نے یہاں پہ کس چیز کی ایکزیکیوشن کو کمپلیٹ کیا ہے تو بیسیکل یہاں پہ انیچالیزیشن کنڈیشن اور انکرمنٹ کا یوز کیا ہے جو میں نے یہاں پہ ایکس پلس پلس لکھا ہے وہ کیا ہے بیسیکلی کہ جو بھی میری ایکس کی ویلیو ہے اس کو تم نے انکرمنٹ کر کر یہاں پہ ٹین ٹائمز لکھ دینا ہے تو اس پورے پوسیس کو ہم جو ہے وہ فار لوپ کی اندہ کنسیڈا کرتے ہیں